اسلام علیکم جی اس وقت آپ جو جہاں دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاں سور جبلے سور کو پر آئیے واقعی اس کا سارا واقعہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جہاں پہ جب ہمارے پیارے پیغمبر کو حجرت کا حکم ہوا تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہوں پھر گناہش بجائی اکرم بنانے میں یہی ہی ہوگا کہ یہ یہ گھر گیاہ آپ کو جانتے ہیں اور اس پر میں ہیں جی کلاک ٹاور یہ سرج گروو ہو رہا ہے تقاید پہاڑتا ہے اور آپ کو یہ رہ successes کے اواز인데요 اور کریے amb情况 اللہ Wirhouse Feeling یہ ہے تو اس کے بائسی کلی تین راستے ہیں چار بلکہ ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے اور ایک اس کی بالکل بیک سیٹ پر ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے اس وقت اس کا ایک سراغ تھا دو تھے تین تھے چار تھے صحیح ہے اب یہ ہم پر یہ سکیپے ہیں یہ خود لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں نعم vermان ٹھیک ہے اب پتہ نہیں ہے اس وقت یہ اس سے اس سراغ سے یعنے کہ مکری نے جالا بنیا تھا یا کبوتری نے ہندے لئے تھے یا بیک سیٹ پہ اس سراغ اس طرف تھا یا اس سراغ میں سے اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کا حقیقت کیا ہے لیکن جو اصل واقعہ وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ پناہ لے گئی تھے ٹھیک ہے ان کے کفار مقاب نے جو خوجی تھے وہ ان کو لے کے یہاں تک آگئے ان کی حمد تو دیکھو وہ کیسے ان پہاڑوں کو پر پاؤں کے نشانہ دیکھتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو ان لوگوں نے بلکہ اندر سیدن اکبر پیارے نبی کو اسے پوچھے ان کے جو کفار مقاب بہت آگئے ہیں تو پیارے نبی نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پریشانی کیوں کوئی بات نہیں ہے تو اسی وقت اللہ بھائی نے حکم دیا تو یہاں پہ مقری نے جالب نہ لیا تھا اور یہاں پہ کبوتری نے انڈے دے دیا تھے تو یہ ہے جو غار سور جب ہمارے پیارے نبی کو حکم ہوا تھا حکم ہوا تھا ہجرت کا تو یہاں پہ آکے ہمارے پیارے نبی نے یہاں پہ پناہ لیتی اس جگہ کے اندر باقی غار کے اندر جاتے ہیں غار سے اندر کبھی آپ کو جہنا سارت کرتے ہیں ما شاء اللہ یہ دیکھ لیں جی ابھی میں جانے لگا ہوں اس غار سور کے اندر اندر سے ما شاء اللہ آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں غار سور کی لیکن اکیس یہاں پہ مجھے سب سے غلط لگی ہے یہ جو لوگ یہاں پہ نام لکھ کے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں آپ لوگ نوافل ادا کریں تلاوت کریں اور اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتے ہیں لیکن نام لکھنے کا یہاں پہ کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کا ایک یہ موہ ہے اس طرف اور ایک موہ اس طرف ہے ایک موہ اس طرف ہے اور ایک موہ اس طرف ہے تو یہ ہمارے بھائیان جو یہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں ما شاء اللہ یہ حجیب و غار یہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر نے آکے پناہ لیتی اور سیڈوں کا بھی آپ کو اس کا ویو دکھاتا ہوں سیڈ سے کیسا ہے یہ جب یہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ یہاں پہ آئے تھے تو سب سے پہلے اندر سیدنا صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ ہو گئے انہوں نے جا کے سارا غار کا معاینہ کہ تاکہ اندر کوئی چیز نہ ہو ایسی جو نقصان دے ہو تو وہاں پہ کچھ سراغ تھے ان سراغوں کو سیدنا صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا اور اس کے بعد بند اپنے کہتے ہیں کرتے سے کیا ہے اپنے کرتے کو پھار کے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سراغ جو خالی بچ گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ایڑی رکھ لیا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارام فرمانے کے لیے اندر گئے تو آپ کی گولت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنگ مارا گیا سامنے دنگ دسا تو درد اتنا شرید ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آگئے سہیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اور وہ آنسو جو تھے آپ کے چہرے انور کے اوپر آگے گرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ کی جب آنکھ کھولی تو آپ نے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں پہ درد ہو رہا ہے وہ سامنے دس لی آئے اس کے بعد یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ علیہ وسلم پارک یہاں پہ لگایا اور درد جو تھی ہو بھی ختم ہو گی اور پاسو یہ بھی کہتے ہیں وہ سامنے اس لئے جسا تھا کہ میں بیویاری بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس زیادہ باہر آسکوں وہ کہتے تھے کہ اس نے ہر جگہ سے کوشش کیا کہ میں کسی طریقے سے باہر آؤں لیکن ہر جگہ ایک اوپر وہ کمرہ تھا وہ کمرے اسے نہیں نکس سکا تھا تو کہتے جب اس کو خوشبو آئے کہ یہاں پہ انسانی کو اٹھا اگر میں اس کو ڈانگ لگاؤں گا تو یہ سائیڈ پہ بھٹ جے گا تو اسی طریقے سے جب انڈاک لگایا کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف زیارت کرنے کی یہ ڈانگ لگایا تھا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ اور ہوا اتنی تھنڈی اور تیز سے آٹی گیا تھا وہ گھتے میں ہنہا کے نیچے کرب نہیں تھی جبکہ یہاں پہ آئے کے درمیلے ہیں وہ بلکل ختم ہو گئی اور ہوا تھنڈی ہے کیونکہ یہ پانچ ہزار ٹوٹ کی اس کی جو ہائٹ وہ پانچ ہزار ٹوٹ ہے اور یہاں پہ اس سکتے دکانیں ہیں زائرین جو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے یہ چیزیں وغیرہ لے کے جاتے ہیں اور یہ بلیاں میں نے آگے بلیاں کو بسکر ڈالے لیوں کھائیں گی رہی ہیں دیکھیں کہ انہوں نے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہے اور سامنے ماشاءاللہ یہ کلاک نور اس طرف جہاں صورت ہونے شروع ہو گیا تو بھائی جان یہ ہے یہ تاپ سے ویو دیکھ لیں آپ بھی زیارت کال لیں ماشاءاللہ یہ نیچے یہاں پہ غرس ہو رہا ہے سامنے اس کے ادھر مسجد الحرام اور یہ کلاک ٹاور اور یہ سائٹوں پہ سارا جو ہے یہ مکہ تل مکرمہ ہے یہ تنی بھی آپ لائٹنگ دے رہے ہیں یہ سارے مکہ ہے یہاں پہ یہ چیک کریں یہ تاپ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا بھائی جان کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو غاریں ہیں ایک ادھر ہے یہ والی ہے اچھا آپ کنفرم نہیں ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے اب اللہ بہتر جاندہ اصل کونسی یہ غار ہی رہا سارے گھار ہے باقی یہ سہیڈوں کا ویو آپ چیک کریں جی ماشاءاللہ تو یہاں پہ دو تین غار ہیں امکہ نفرم نہیں ہے کہ کونسی غار ہے یہ دوسری غار ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل غار کونسی غار ہے لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ یہاں باہر سے کھڑے ہوگے دیکھتے ہیں ابھی تو لائٹ اندر جال رہے گیا کہتے ہیں اگر باہر سے کھڑے ہوگے دیکھتے ہیں تو اندر بندہ نظر نہیں آتا اس راہ کے یہ دیکھتے ہیں اس کی بناوری پوچھ ایسی ہے ابھی تو لائٹ ہے نا وہاں پہ تو اس سیڈ بگر بندے بیٹھے ہو یہاں سے نظر نہیں آرہے اللہ بہتر جانتا ہے جی